وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے وَالسَّمَا وَالطَّارِق آسمان کی قسم ستارے کی قسم وَالشَّمْس وَدُحَاهَا سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا چاند کی قسم پھر اللہ تبارک وطالہ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے ہماری قسم اٹھائی وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا رات وقت کا حصہ بنتی ہے اللہ نے رات کی قسم کھائی وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّا دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا گئی دولت واپس آ جاتی ہے گئی صحت واپس آ جاتی ہے گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری چندگی کو کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی ہمارے سو روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو ہے یہاں جمعہ میں آ جاتے ہیں جیب کا طرح وہ موبائل نکالتے ہیں اور جی میرا موبائل نکل گیا ذرا ہوشی آ رہے بھی رہنا پتہ نہیں ہے آئے نہ بیٹھ رہا ہوں تو وہ میرا موبائل نکل لیکن یہ یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لاؤ سکتے سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتے تو اس کی اہمیت بتانے کے لئے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی سات چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالی نے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رائے کھینچ رائے کھینچ رائے ہٹ ٹک 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 یہ کلھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ ویلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا شتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند تو کچھ پتہ نہیں ہے مریض جسے کر آیا یا اللہ موت دے دے اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاہ چاہ فتہ فتہ محمد نامتا فتہ فتہ آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گئے تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں میاں موت نہیں آ رہی کسی کو مانگے نہیں ملتی کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے وقت قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے وقت کے برطن میں جو بھر ہو گے وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر پر جاتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی کچھ بھی نہ کیا یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اللہ نے کہا تَطَعْلَمُ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ مہینے سال تم خود بنا لینا میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا کہنا تو یہ تھا کہ ہنسہ بدلہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں پتہ نہیں کب آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب موت کا ڈنکہ بچ جائے تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو فرائز ادا کرو پانچ نمازیں پوری پڑو جھوٹ نہ بولو سچ پو دھوکہ نہ دو دیاننداری سے چلو بدکاری نہ کرو نشے نہ کرو حلال پیو حلال کھاؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اوف بھی نہ کرو بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو روب جمانہ نہیں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو اولاد کو عزت دو انہیں ڈان ڈپڑ سے نہ چلو پیار سے چلو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اوف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری جنت کے تروازے ہیں اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو ایک دوسرے سے لڑے ہو تو صلح کر لو کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے